آٹھ مارچ دوزار بائیس کو پی ڈی ایم یعنی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور پی 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 یعنی پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے وزیراعظم امران خان کے حلاف قومی اسمبلی میں آدم اعتماد جمع کرائیے جس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے معنی میں یہ کوئسٹین ایرائز ہوا کہ یہ تحریکِ آدم اعتماد ہوتا کیا ہیں کیسے کرائے جاتا ہے اس کی میتوڈولی جی کیا ہوتی ہے اور اگر اپوزیشن کو اس میں ایک خامیابی ملے تو امران خان کی پارٹی کو کیا واقعی کر چلی جائے گی سو آج کی اس انفرمیٹو ویڈیو میں ہم تحریکی آدم اعتماد کو اچھی طرح سے سمجھیں گے Going on to پاکستان where prime minister امران خان is facing rebellion amid looming no confidence motion the opposition parties have submitted a no trust motion against prime minister امران خان the document is signed by about 100 lawmakers from pakistan people's party and pakistan muslim league nawas and has been submitted with the national assembly secretariat pakistan's parliament house has 342 members the opposition needs the support of at least 172 members to remove the prime minister and his cabinet a major political chaos is brewing in pakistan yet again the opposition has moved a no confidence motion against prime minister imran khan and the move has set panic in the power corridors of islamabad though publicly imran khan has been confident and has vowed to defeat the opposition's move the pti government seems anxious the party's top brass including imran khan himself are making all attempts to foil the opposition's move to oust him سارے اتحادی جو ہیں جس میں ایم کیو ایم میں ہماری جماعت ہے پھر ساتھ باب پارٹی ہے یہ سارے لوگ ہم سے تین لگاتار ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہیں اور ہمارا اپس میں تیہ ہو گیا ہے کہ ہم نے کٹھے جو بات کرنی ہیں ہم سارے سترہ لوگ ہم بنتے ہیں ادم اعتماد تحریک ادم اعتماد کسی بھی وزیراعظم کے حلاف تحریک ادم اعتماد کو لانے کے لیے قوم اسمبلی کے 20% یعنی 20% of total members which is 342 تو 20 divided by 100 times 342 کو اللہ تو اس سے آپ کے پاس 68 members آ جاتے ہیں سو کسی بھی وزیراعظم کے حلاف تحریک ادم اعتماد کو لانے کے لیے 68 members کے سائن کے مار ہی سپیکر قوم اسمبلی ایوان کا اجلاس بلاتی ہیں اور اس اجلاس کے دوران تحریک ادم اعتماد پیش کیا جاتا ہے اور اس کے لیے پھر قوم اسمبلی کے members vote cast کرتے ہیں آئین کے article 54 کے مطابق سپیکر قوم اسمبلی کے پاس ریکوزیشن آنے کے بعد ایوان کا اجلاس بلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ چودہ دن ہوتے ہیں یعنی ابھی 21 مارچ کو اجلاس بلانے کے لیے وزیراعظم نے سپیکر کو 21 مارچ کا ڈیٹ دیا تھا لیکن ابھی کھل ہی پرائم منسٹر نے اس ڈیٹ کو چینج کیا ہے سپیکر کو ریکسٹ کیا ہے کہ آپ اس کو 25 مارچ کر دو یعنی فرائیڈے کو نیکسٹ ویک فرائیڈے کو اس اجلاس کو بلالو اجلاس طلب کرنے کے بعد سیکرنٹری قوم اسمبلی اس نوٹرس کو قوم اسمبلی کے members کو بیجیں گی اور تحریک ادم اعتماد کو اگلے دن پیش کیا جائے گا اگلے دن یعنی ورکن ڈے پہ پیش کیا جائے گا ابھی 25 مارچ کو تحریک اجلاس بلائے گیا ہے تو اگلے ورکن ڈے تو فرائیڈے سچڑ رہے ہیں تو شاید پھر وہ ورکن ڈے تو نہیں ہے شاید پھر وہ منڈے کو تحریک ادم اعتماد پیش کیا جائے اب جس دن قرآدار پیش کی جاتی ہے تو رولز کے مطابق اس پر تین دن سے پہلے یا سات دن کے بعد بورٹ نہیں ڈالے جائے گیا اور اگر کوئی ڈال بھی دے تو اس کو کھینسر تصور کیا جائے گا وزیراعظم کے حلاف تحریک ادم اعتماد اوپن ورٹ کے ذریعے ہوتی ہیں اوپن ورٹ میز کہ پتہ چلے گا کہ کس شخص نے ورٹ کس کے حق میں دیا وزیراعظم کے حق میں دیا یا وزیراعظم کے حلاف دی کوئی اسمبلی کے اجلاس کے دن یعنی ابھی 25 مارچ کو پہلے ایک گیلٹی بجائی جاتی ہے تاکہ اگر کوئی رکن قومی اسمبلی حال سے باہر ہونا تو وہ اندر آجے اور پھر حال کی دروازیں بند کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد جو عراقین تحریک ادم اعتماد کے حق میں ہوتے ہیں وہ ایک دروازے سے باہر نکلتے ہیں اور اس کے محالفین دوسرے دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں جب یہ سارے ممبرز باہر چلے جاتے ہیں تو ورٹس کی گنتی سٹارٹ ہو جاتی ہیں گنتی مکمل ہونے کے بعد عراقین قومی اسمبلی کو دوبارہ اسمبلی حال میں بلائی جاتا ہے اس کے بعد سپیکر کی جانب سے ریزرٹس ایناؤنس ہوتے ہیں اگر تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو سپیکر کی جانب سے ریزرٹس کو ریٹن فارم میں پریزیڈنٹ کو بیجی جاتی ہیں اور سیکرٹری کی جانب سے ایک نوٹفیکیشن بھی جاری کیا جاتا ہے رولز کے مطابق اس ووٹنگ کے دوران سپیکر یا ڈپٹی سپیکر اسمبلی کی صدارت بھی نہیں کر سکتے ہیں اور جس دن یہ تحریک ادم اعتماد ہوتا ہے تو اس دن اسمبلی میں کوئی اور کاروائی بھی نہیں ہوتی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا انڈرسیڈ کر لیتے ہیں آئین کے مطابق اگر تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوتی ہیں تو پھر پرائم منسٹر کی سیٹس نہیں سببھال سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کابینہ کو بھی تحلیل کر دیے جاتا ہے کیونکہ کابینہ قائد ایوان کے بغیر پر قرار نہیں رہ سکتی اب قوم اسمبلی بھی قائد ایوان کے بغیر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا اس لیے تو جب الیکشن ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سپیکر کا انتحاب ہوتا ہے پھر قائد ایوان کا انتحاب ہوتا ہے اب جبکہ قائد ایوان نہیں رہا تو کسی نہ کسی کو منتحب کرنا پڑے گا کچھ جبوں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد قائد ایوان جو سیکنڈ لائجس پارٹی ہیں نوڑیس نونڈ لائجس پارٹی ہیں تو ان کی طرف سے قائد ایوان کو منتحب کیا جاتے ہیں لیکن اگر دونوں پارٹیز کی طرف سے کوئی قائد ایوان منتحب نہیں کیا جاتا تو پھر پریزنٹ کے پاس یہ اپشن ہوتا ہے کہ وہ کھومی اسمبلی کو تحلیل کر دیں اور نئے اتحابات کا اعلان کر دیں امید قدم آپ کو میرے باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی انفارمیٹو لگا ہوگا ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو انفارمیشن کے ساتھ ٹیک کیرز اللہ حافظ